اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ولوگ میں سٹارٹ کرنے ہوں صبح سے صبح کی روٹین از ایشوال ناشتہ بنا رہی ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے فرنڈس این فیملیز میں تاکہ میری ڈیلی کی ولوگز آپ کو ملتے رہے تو جی میں اپنے لیے بنا رہی ہوں آملیٹ آج کافی دنوں کے بعد میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آملیٹ بناتی ہوں چائے میں نے چولے پر رکھی ہے زیادہ پکی بھی چائے پیتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے انڈے بھی بوائل کر لیے ہیں اور اب میں ناشتہ کر رہی ہوں آج بس صبح میں جلدی اٹھ گئے تھے تو مجھے بچوں کو ہوموک وغیرہ بھی کروانا تھا پھر اس کے علاوہ آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں بچوں کی تو اس وجہ سے بھی جلدی اٹھنا پڑتا ہے اور ہوموک کا بڈن بھی کوئی زیادہ ہی ہے تو اس وجہ سے بس گھر کی روٹین اور گھر کے کاموں میں اتنے زیادہ مصروف ہوتی ہوں کہ ایک ہاؤس وائف اور ایک مدر کی بہت ذمہ داری ہوتی ہیں تو یہاں پہ میں بچوں کو ہوموک وغیرہ بھی کروانا ہی ہوں ساتھ ساتھ گھر کے کام وغیرہ بھی کر رہی ہوں تاکہ ایک وقت میں دو دو کام نہیں مر جائیں تو صبح میں آن لائن کلاسز ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بچے اپنے کلاس وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں یہاں پہ مجھے آج کپڑے واش کرنے تھے تو میں سوچے چلے میں ساتھ ساتھ کام بھی کرتی رہتی ہوں کپڑے بھی واش ہوتے رہیں گے جب ٹیریس کا میں دروازہ کھولا تو مائی گاڈ اتنی زیادہ گرمی ہے اتنی زیادہ گرمی کچن میں تو احساس ہوتا ہے گرمی کا مگر ٹیریس میں نکلنے کے بعد پتہ چلا کہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور دوپ بھی بہت زیادہ نکلی بھی ہے منسون کی بارش ہو رہی تھی مگر اب تو وہ ختم ہو گئی ہیں یہاں پہ میں نے کل کپڑے واش کیے تھے تو کپڑے وغیرہ میں اپنے دے کر رہی ہوں سمیٹ رہی ہوں سارے کپڑے وغیرہ تاکہ جلد سے جلد بس آج سوچا کہ کام نمٹا ہوں اس کے علاوہ پھر میں نے روم بھی اچھے سے کلین کرا کپڑے واش ہو گئے تھے زیادہ نہیں تھے کپڑے میں ڈیلی کے واش کرتی ہوں یہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن اسی طرح سے ہوتا ہے تو میں نے کپڑے واش کر کے سکانی کے لیے لٹکا دیئے تھے اب میں جاری ہوں جناب کچن میں میں نے سوچا کہ میں جلدی کھانا بنا لیتی ہوں اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ کھانا جلدی بھی بنا لیتی ہوں کبھی یہ ہوتا ہے کہ شام میں بھی بناتی ہوں تو برطن وغیرہ دھونے کے بعد کلین کرنے کے بعد میں نے چکن وغیرہ نکال لی تھی اور چنے میں بوائل کر کے رکھتی ہوں تو چنے وغیرہ فریزر میں رکھتی ہوں جب کھانے ہوتے ہیں تو نکال لیتی ہوں چکن کے ساتھ ساتھ جب ناشتہ کرتی ہوں تو یہ سب سے پہلے چکن گوش یا جو بھی چیز بنانی ہوتی میں بنا لیتی ہوں آج میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا پکا ہوں چکن مطلب کس طرح سے ڈیفرنٹ طریقے سے پکا ہوں تو میں نے پیاس کو بلینڈر کر کے اس میں سارے سپائسز بغیرہ ایڈ کر دیئے ہیں تو میں نے کہا چلیں آج میں چکن کا سمپل سائی سالن بناتی ہوں موصلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سبزی دال یا کچھ بن جاتی ہے تو آج میں چکن کا سالن بنانے کا سوچ رہی تھی تو میں پیاس کو یہاں پر بلینڈر کر رہی ہوں اچھے سے سارے مسالے بغیرہ ملا دیئے ہیں دیکھیں اب پتیلی میں میں آئل ڈالوں گی آئل ڈالنے کے بعد جو میں نے پیاس بلینڈر کی تھی وہ ڈالوں گی اور پھر اس کی بنائی کروں گی اچھا گرمی کا احساس تو باقی کچھن میں بہت زیادہ ہوتا ہے مگر کراچی میں تو زیادہ ہی گرمی ہو رہی ہے تبکہ سپٹیمبر کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور بچوں کی سکول بھی انشاءاللہ کھل جائیں گے تو وہ بس روٹین زیادہ ٹپ ہو گئی ہے بچوں کو ہمک بغیرہ بھی دیکھنا کروانا ان کو سب چیزیں کرنا بس کہتے ہیں بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ بچوں کے پکار میں اس میں لسن ڈالنا بھول گئی تو پھر میں نے بعد میں لسن بھی ڈالا اس میں اچھا میں نے اپنے بلاغ میں آپ سے شیئر کیا تھا دہی کا تو میں دہی بھی جو نا کونڈے میں جمعاتی ہوں جمعانی کے بعد جو نا بچ جاتا ہے سالن وغیرہ کے لیے تو میں اس کو فریز کر دیتی ہوں کسی بھی پلاسٹک کے جار میں نا تو میں اس میں اسی طرح سے سالن میں دہی اٹ کر لیتی ہوں اس میں تو وہ اچھا تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے اگر میں کسی بھی پلاسٹک کے جار میں یا کنٹینر میں دہی وغیرہ اس کو اس طرح سے سیف کر لیتی ہوں پریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ڈی فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں کافی دنوں تک بہت آرام سے چل جاتا ہے تو یہاں پر میں نے پانی ایٹ کرنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا کہ مسال اچھے کنہ سے بن جائے اور پیاز بھی کچھی نہ رہے اس کے بعد میں یہاں پر چکن ایٹ کروں گی چکن میں دھو کر ہی ڈی فریزر میں رکھتی ہوں صاف آف کر کے اس کے حصے بنا کر پھر میں یہ ہوتا ہے پلاسٹک کے کس شاپر بغیرہ میں جتنا مجھے پکانا ہوتا ہے تو میں صاف کر کے پھر اس میں ڈی فریزر میں رکھ دیتی ہوں یہاں پر میں پندرہ سے بیس منٹ تک اس کی اچھے سے بنائے کروں گی کہ اوائل اوپر آ جاتے کہ اوائل اوپر آ گیا ہے اس کا نام تو پھر پکاتے پکاتے میں سوچ رہی تھی چلیں میں اس میں آلو بھی اٹ کر لیتی ہوں اور مٹر بھی اٹ کر لیتی ہوں مٹر میں ڈی فریزر میں رکھتی ہوں میں نے کہا چلو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہو جائے گا سبزی بھی پک جائے گی اور چکن بھی بن جائے گی اس طرح سے بس آج پکاتے پکاتے بازے وقت ہو جاتا ہے نا ارادہ کے یہ کر لیتے ہیں یوں کر لیتے ہیں کچھ پلان نہیں ہوتا کچھ سوچا ہوا نہیں ہوتا بازے وقت تو اس وجہ سے بس میں نے سوچا کہ چلیں میں مٹر بھی اٹ کر لیتی ہوں پانی ڈال کر اس کو میں میں نے بھنائی کر لیتی پانی ڈال کر اس کو میں ہلکی آج پر رکھ دوں گی چکن بھی اچھی طرح سے میں نے بھن لیا مسالہ بھی بھن گیا بس اس میں پانی اٹ کرنے کی شربے والا سالن تیار ہو جائے ہاں جی تو سالن پک رہا ہے گرمی بہت زیادہ تھی تو میں نے اپنے لیے تھنڈی تھنڈی لسی بنائی ہے بلکہ سب کی لیے بنائی ہے اس دران یہاں پر میرے ہزبنڈ کے قزن کیا بیٹی ہوئی ہے تو ان کے ہاں سے یہ کیک آیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میرا بیٹا کور چڑھا رہا ہے تاکہ ماما جب سکول کھلیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو میں نے کہا ٹھیک ہے جلدی آپ کا بچڑا اچھا جی تو کچن کے کاموں سے فارق ہونے کے بعد میں روم میں آگئی ہوں تو آج میں نے جلدی سارے کام نمٹا لیے تھے میں سوچا کہ آج میں شیٹ ماس اپلائے کرتی ہوں کافی دن ہو گئے تھے کوئی فیشل وغیرہ میں نے لیا نہیں تھا تو میں نے کہا اس کا میں ریویو بھی آپ سے شیئر کروں اور میں یہ اپلائے بھی کرلوں گی اچھا یہ اس سے پہلے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی سوف ٹچ کا یہ ٹرپل ایکشن ٹرینزر ہے یہ ٹرپل ایکشن ٹرینزر بھی بہت اچھا ٹرینزر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی یوز کیا میں بہت عرصے سے یہ یوز کر رہی ہوں ٹرپل ایکشن ٹرینزر فیس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد میں یہ ٹرینزر اپلائے کرتی ہوں تین سے چار منٹ پھر اس کو میں اچھے سے ٹرین کر لیتی ہوں ٹرپ وارٹر سے اس کے بعد میں یہ ٹرپل اپلائے کرتی ہوں ٹرپل اپلائے کرتی ہوں ٹرپل اپلائے گولڈ شیئر ماسک ہے یہ اور یہ بہت اچھے شیئر ماسک ہے اس کے علاوہ پیچھے انسٹرکشنز پھارا تو دی ہوئی ہیں مگر یہاں پر انگلیش میں کچھ بھی مینشن نہیں ہے پکچر سے ہی آپ کو اس کو جو نیو ہیں اس کو اپلائے کرنا سکھا دیں گے یہاں پر اس کے علاوہ 15 20-20 منٹ آپ اس کو اپنے فیس پہ لگا رہنے دیں اس کے اندھر پیکٹ کے اندھر ٹیشو ٹائپ پورے فیس کے حساب سے جو نا ماسک ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں 24 کے گولڈ کا جو سیرم ہوتا ہے وہ بھی اس میں ہوتا ہے تو آپ اس کو اپنے ہتیلی پہ لے کے جو بھی ایکسس ہوتا ہے وہ اپنے نیک پہ اور ہاتھوں پہ بھی اپلائے کر سکتی ہیں یہ بہت اچھا 24 کے گولڈ کا شیٹ ماسک ہے میرے پاس بس یہ دو ہی بچے ہیں میں نے کہا میں اس سے آپ سے اپنا ریو بھی شیئر کرتی ہوں اس سے کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہی ہے بہت اچھا ہے کہیں بھی جانے سے پہلے آپ یہ اپلائے کریں پندہ سے بیس منٹ کے لیے بہت اچھا فریش سکن ہو جاتی ہے بہت زیادہ فریش ہو جاتی ہے اس سکن اس سے اور کچھ بھی فاؤنڈیشن مغاری ہے کوئی بھی چیز اگر آپ اپلائے نہیں کرنا چاہیں گرمیوں میں تو انہیں کریں اچھا میں یہ جنا یہ بھی فریش میں رکھتی ہوں ٹھنڈا ٹھنڈا میں اپنے فیس پہ یہ لگاتی ہوں تو بہت اچھا اس کا رزلٹ بہت اچھا ہاتا ہے اس سکن بھی بہت زیادہ فریش ہو جاتی ہے اس سے یہ کافی سارے میرے پاس تھے مگر اب یہ دو ہی بچے ہیں آپ بھی اس کو فریش میں ہی رکھیں اگر زیادہ کوئی شیٹ ماس لینے تو اس کو فریش میں رکھنا زیادہ بیٹر ہے کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں یہاں پر روم ٹیمپریچر میں رکھ سکتے ہیں ویسے تو مگر میں تو اس کو فریش میں ہی رکھتی ہوں جب اپلائے کرنا ہوتا ہے تو فریش سے نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے جی یہ شیٹ ماس بہت اچھا ہے اس کلینزر کے ساتھ اپلائے کریں بہت اچھا ریزرڈ آپ لوگ کو ملے گا ٹھیک ہے جی ملتی ہوں کل کے ولاغ میں آج کے لیے نہیں کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ